اسلام علیکم this is عارش رفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو جناب پاکستان vs انگلینڈ بس ٹیس اور سیکنڈ دن کا کھیل اختتام بزیر ہوا ہے پاکستان نے مجموعی طور پر پانسو چھپن ونس بنائی ہے اور جواب میں انگلینڈ کی جانب سے بھی چھانوے رن بنا لیے گئے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر آج جب پاکستان نے پری ٹوئنٹی ایٹ پر چار وکٹ کے نقصان پر ریننگ سہخاص کیا تو سلمان علی آقا کی جانب سے انکرادیبل سنٹری آج سکور کی گئی ہے اور اس ٹیس ماچ میں اگر ہم دیکھیں تو تقریبا پہلی ایننگس میں پاکستان کی تین بلے بازوں نے سنٹری سکور کی ہے اور سلمان علی آقا نے جارہانہ بیٹنگ کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے آج اپنے ایک ہزار رنز بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں جو کہ انہوں نے تین ٹیس ماچز کی ٹوئنٹی ایٹھ ایننگس میں کیے ہیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ شان مسود نے بھی اپنے تیسٹ کریئر میں دو ہزار رنز مکمل کر لیے تھے جہاں تک اس وکٹ کو لے کے بات ہو رہی ہے اس پچھ کو لے کے بات ہو رہی ہے تو سٹیپن فن کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ پچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی روڈ پہ بنا دی کری ہے اور اسے بولرس کا خبرستان بھی کہا جا رہا ہے تو پچھ پہ تنقید کی جا رہی ہے لیکن جو سٹیویشن ڈیبالپ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ٹیسٹ میچ اب ڈرو کی طرف جار رہا ہے کیونکہ پورا دن بھی انگلنڈ نہیں کھیلا ہے اور انہوں نے آدھے دن میں ہی چھانوے رنز سکور کر لیے ہیں اس کے علاوہ کچھ بات کر لیتے ہیں جی اب بھارتی کرکٹ کی حوالے سے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنیل کبازتر کی جانب سے گاؤتم گمبیر کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے اور ہر طرف انہیں کے چرچے ہیں حالانکہ کھڑٹ ان کا نہیں ہے کانپو ٹیسٹ میں جس طرح سے بھارتی ٹیم مکھیلی ہے اس کا سارا کھڑٹ روحج شرما کو جاتا ہے اور وہ ہی کیپٹنسی کرتے آرہے ہیں اور بھارتی ٹیم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا جیت کا تسلسل ہے مومنٹم ہے وہ تی ٹوئنٹی ورل کپ سے ہی بنا ہوا ہے تو ان کے جانب سے باتیں تو ٹھیک کی گئی ہیں لیکن لفظوں کا چناؤں جو تھا وہ اچھا نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان پر خود بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں تک گاؤتم گبیر کی بات ہے تو ان پر انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گاؤتم گبیر سارا کریڈٹ خود ہی لینا چاہتے ہیں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے جیت رہی ہے اور روحیت شرما دسارتی کیپٹین سے کر رہے ہیں اتنے رنس تو کبھی گاؤتم گبیر نے اپنے کریئر میں بھی نہیں بنائے ہیں اور ابھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹیم کو جوئن کیا ہے حالانکہ ٹیم ان سے پہلے جیت تیاری ہے جب راہل جیوٹ ان کو کوچ بھی کر رہے تھے اس کے علاوہ جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہا جارہا ہے کہ جو اشک اپ ہوا تھا بھارت اور شلنکہ کے درمیان ومنس کرکٹ کی میں بات کر رہی ہوں ڈمبولا میں وہاں پر شلنکہ نے بھارت کو ہرا دیا تھا اور کل ان دونوں کے درمیان اب میچ ہوگا اور یہ کہا جارہا ہے کہ بھارت اس شکس کا بدلہ لینے والا ہے اس کے علاوہ جی شلنکہ اور بھارت منس کرکٹ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہونے جارہا ہے اور ایک تدیلی اس میں کی گئی ہے لیکن سوریا کمار یادف جن کو ہم اسکائے کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ بڑی زبدیس کیپٹین سی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ہر دیکھ پاندیا اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اور چانسس آر ویری برائٹ کے بھارت کل کا بھی میچ جیتنے جارہا ہے اس کے علاوہ جی چیمپینز ٹروپی کو لے کر کافی سازہ ڈسکرشنز بھی ہو رہے ہیں اس پر باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوگا تو پھر وہ پاکستان میں نہیں ہوگا بلکہ پاکستان سے باہر ہوگا حالانکہ موسیٰ نکفی کٹیگورکلی یہ کہہ چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے پریس ٹاپ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ چیمپینز ٹاپ بھی ہر صورت میں پاکستان میں ہوگی پاکستان سے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو جس سپیکیولیشنز تو سٹوریز اس حوالے سے دیوالپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کانٹو والسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ صرف مفروضوں پر مبنی ہے کمینگ بیک ٹو پاکستان اور جو انگلینڈ کی اس وقت تیس سیریز جاری ہے سلمان عرید آغا کی جانب سے بھی ایک چھوٹی سی پریس ٹاک کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو وکٹ ہے اس پر مسید پر کریکس کھل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کوشش کرے گا کہ اٹیکنگ ٹرکٹ کھیلے اور انہوں نے اپنی بات کی کہ میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں آج اٹیکنگ ٹرکٹ کھیلوں گا لیکن جب بھی میرے سامنے سپینرز ہوتے ہیں تو میں پھر ان کے خلاف جاریہانہ کھیل کا ہی مظاہرہ کرتا ہوں اور جیسا کہ آج میں نے کیا بھی ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انگلینڈ بھی غلطی کرے گا اور اسی غلطی کا فائدہ ہم اٹھائیں گے تو ابھی تک ہم اس گیم میں موجود ہیں لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ بہت ساری چانسز ہیں کہ یہ میچ ہمیں ڈراؤ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پچ ایک بار پھر سے کوئنٹوورسی کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے برٹیے پہلی بار بالکل ایسا نہیں ہے کہ پچ کو لے کر بات ہو رہی ہے پاکستان میں یوز بری جب بھی ٹیس میچز ہوتے ہیں تو اسی قسم کی پچز بنای جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میچ کا نتیجہ کیا نکلے گا اینی ہاؤ کرکٹنگ ورلڈ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آرہی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا احسار کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel ویڈیو کو like and share اپنے لازمی کرنا ہے اپنے بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ